نمسکار سرال ٹاک میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گررہ شرما مدی پردیش کے دس لاکھ سے زیادہ عبیرتی سکھ شک بھرتی پریقشہ ورگ تین کے ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے ایسے میں اسکرین شورٹس اس کے کچھ وائرل ہوئے اور ان وائرل اسکرین شورٹس کی جانچ کے لیے سرکار نے میپ آئی ٹی کو جانچ سوپ دی اب حیرت کی بات دیکھئے کہ میپ آئی ٹی نے جو جانچ میں ریپورٹس ہوتی ہے بیابم کو وہ بیابم کے خلاف ہے یعنی کے ساتھ طور پر کہا جا رہا ہے کہ پیپر لیکھ ہوا ہے لیکن ورطمان سمیہ میں جو چیئر مین ہے ملے سری واسطف انہیں اس پر یقین نہیں ہے وہ اس جانچ کی بھی پھر سے ایک جانچ کرانا چاہتے ہیں پریقشن کرانا چاہتے ہیں ایسے میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے ویابم کو لے کر کے میپ آئی ٹی کو لے کر کے کیا ملے سری واسطف کو یقین نہیں ہے اور بھی تمام سوال ہے اس پر چچا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ورشت پتر کا ہے ڈاکٹر راکش پاٹک جی بھوپال سے ڈاکٹر راکش بہت بہت سواگت ہے آپ کا سرحل ٹاپ میں ڈانیوار گرزہ جی ڈاکٹر راکش سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ میپ آئی ٹی کو جانچ سوپی گئی تھی سکشک پاترتہ پریقشہ ورگ تین کی اس کی جانچ ڈاکٹر ریپورٹ بیاپم کو سوپی میپ آئی ٹی نے لیکن جو ورطمان چیئرمین ہے ملے سری واسطہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام پھر سے پریقشن کرائیں گے اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ پھر سے پریقشن کیوں ایک طرف تو آپ خود ہی میپ آئی ٹی کو جانچ سوپ رہے ہیں کیا ان کو یقین نہیں ہے میپ آئی ٹی پر یا بیاپم کے خلاف یہ جانچ جا رہی ہے اسی لیے پھر سے پریقشن کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر جی اس سرکار کا تو بھگوان ہی مالک ہے سرکار کو اپنی ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے ابھی یہ گھٹنا میں سندرب کے لیے سر جوڑنا چاہتا ہوں کہ سیونی میں جو گھٹنا ہوئی دو آدیوازیوں کی موب لینچنگ کی بی جی پی کی سرکار ہے اور بی جی پی کے پردیش اردیکش نے اپنی الگ سے ایک جانچ ٹیم وہاں بھیج دی بھائی جس پارٹی کی سرکار ہے پولیس اس کی پرشاشن اس کا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ سمان انتر جانچ ٹیم بھیج دی جی ایسے ہی اپم کے معاملے میں ہو رہا ہے جو پرسند رشتیات سب کو سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ وہاں سے پیپر لیکھ ہوا ہے اسے باہر سے ہے کر کے یا سمان انتر کچھ ڈیوائیس پر لے کر پوششیں کی گئی ہیں اور میں پائٹی کی جانچ رپورٹ جب سامنے آ گئی بڑے بڑے اخواروں میں چھپ گئی ہم سب کو معلوم ہے اس میں بڑا اسپسٹ لکھا ہے کہ پیپر لیکھ ہوا یہ یہ گیتیویدیاں ہوئیں تو اب ملیش شیوہ ستف کو یہ کیوں کہنا چاہیے کہ اب ہم اس کا ایک بار اور پرکشن کرائیں گے یہ کمال کی بات ہے سرکار ایک ایجنسی سے جانچ کرا رہی ہے جانچ میں کوئی نہ کوئی دوشی پائے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانچ رپڑ کی آنچ جن لوگوں تک پہنچنے والی ہے ایک تو وہ جن کا کولیج ہے ہم سب جانتے ہیں پردیش سرکار میں منتری ہیں ان کا کولیج ہے پردیش سرکار میں کلنچٹ دے دی گئی تھی لیکن اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہیں سے سب کچھ ہوا تھا وہ سکرین شوٹ جو آیا تھا پیپر کا اندر سے ہی نکلا تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ملیش شیوہ ستف کو اوپر سے ایسا کوئی مردیش ہو کہ نہیں سب کو بچانا ہے اور انت میں سیدھے سیدھے ویابم پر بھی انگلی اٹھے گی تو وہ ایک اور جانچ کی بات کر رہے ہیں پرکشنل کی بات کر رہے ہیں وہ جو سانی دیول کی فلم کا ڈیالوگ ہے نا تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ تو شیفراج سن کی سرکار میں آپ جانچ پہ جانچ جانچ پہ جانچ جانچ پہ جانچ آخر کب تک اور ایک بات اور گردیش دھیان رکھنے ہوگی کہ پچھلے کچھ سالوں میں جتنے بھی اس طرح کے پیپر آؤٹ ہوئے ہیں پیپر پیپر لیک ہوئے ہیں ہمیں دھیان نہیں ہے کہ کوئی بہت گہری جانچ پڑتال کے بعد اصلی آروپیوں تک پولیس یا شیفراج سنگھ یا بی جی پی کی سرکار پہنچی ہو یہ زیادہ چنتہ کی بات اگر ہم بات کریں اس میں کہ اسی میپ آئیٹی نے ابھی ایک دو مہینے پہلے جب پولیس پریقشہ کا ریزلٹ آیا تھا تو کچھ وائرل ہو رہے تھے جو ریزلٹ تھے وہ وائرل ہو رہے تھے اس کی جانچ میپ آئیٹی کو سونپی گئی میپ آئیٹی نے ایک دن میں جانچ پوری کی اور اس کے آدار پر کلین چٹ دے دی اس سمیں چیئرمنٹ جن کا ریٹائرمنٹ ہونے والا تھا ایک دو دن میں تو ایک سوال یہ بھی ہے ایک آئی ایس اسی میپ آئیٹی کے آدار پر کھد کو کلین چٹ دے رہے ہیں اس جانچ کو صحیح مان رہے ہیں تو ایک آئی ایس اس جانچ کو صحیح نہیں مان رہے ہیں دیکھئے یہ پورا حال ایسا ہے کہ خد ہی منصف ہیں خد ہی گواہ ہیں خد ہی ملجم ہیں اور خد کو بری کر رہے ہیں جس ایجنسی کی جانچ کے آدار پر آئی سی بی کیسری نے خد کو اور اپنی ایجنسی کو کلین چٹ دے دی پاک صاحب گوشت کر دیا اور ایک دن میں جانچ ہو گئی منہ آشیر جنگ بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کسی بھی اس طرح کے سائیور فراڈ میں یا پریقشاہ میں کوئی آنی مکتہ ہوئی ہو صرف چوگیس گھنٹے میں جانچ کر کے کلنچٹ دے دی جاتی اور یہی اگر کسی اور کی سرکار میں ہوتا تو یہ بیجے پی کی سرکار بیجے پی کے لوگ جو آج سرکار میں بیٹھے ہیں سرکار تو نہیں سرکار میں بیٹھے لوگ سوال اٹھا تھے کہ ایک دن میں جانچ کیسے ہو گئی یہ بلکل ٹھیک ایسا ہی ہے کہ سیونی میں ان آدیباسیوں کے پاس گوہ ماس تھا بینا کسی فرنسک لیب کی جانچ کے گرہ منترین ڈاکٹر نرتم مشرا نے پر اس کو پتا دیا میڈیا بریفنگ میں کہہ دیا کہ ان کے پاس پرسن درشتیا گوہ ماس پایا گیا تھا معنی کون سی فرنسک لیب ہے مطلب اس کی ساگر کی ہیدر آباد کی دلی کی کہاں گیا تھا وہ گوہ ماس کب گیا اس کا سیمپل کس نے لیا کس پیکٹ میں گیا اسی طرح سے ویابم کے ماملے میں جو انیمکتائیں ہوتی ہیں جو گھوٹالے ہوتے ہیں ادھیکاری لوگ خود کی گردن بچانے کے لیے اور اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے ایک طرف تو چوویس گھنٹے میں کلینچٹ دے رہے ہیں اور دوسری طرف اسی یہ میپ آئی ٹی کی جانچ پر اب کہہ رہے ہیں ایک اور جانچ بٹھا لیں گے اس کا پرکشن کریں گے ماملہ دونوں طرف اپنے کو اور اپنوں کو بچانے کا ہے راکش جی ایک سوال اس میں اور بھی کہ بھاسکر نے جس طریقے سے اس پوری خبر کو کبر کیا ملے سری واسطف سے جب سوال پوچھا بھاسکر کے پترکار نے کہ آپ کس چیز کا پرکشن کرائیں گے یہ بتا دیجئے تو وہ ناراج ہو گئے اس بات پر ناراج ہو کر کے کہہ رہے کہ پرکشن کے بعد جو ہے آگے کی کاروائی ہوگی اب تک درج نہیں ہوئی کسی کے اوپر جبکہ تین جو ہے چیزوں کو ذمہ دار مانا ریپورٹ میں جو میپ آئیٹی کہہ رہی ہے ایک ایک ایڈوکٹی کمپنی جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پوری ذمہ داری دی گئی ہے پریچھا کی اور تیسرا وہ جس کا رول نمبر وائرل ہو رہا ہے اس تین سوال پر لیکن ایک پر بھی درج نہیں ہے دیکھئے ناراجگی کا تو حال یہ ہے کہ مدھو پردیش کے ادھکاریوں کو ستہ کے سنرکشن میں اہنکار ان کو بہت زیادہ چڑ گیا ہے اگر پترکار نے کوئی سوال پوچھا تو انہیں گصہ ہونے کروزت ہونے کی ضرورت نہیں تھی شالینتہ سے جواب دینا چاہیے جہاں تک میں نے بھی خبر میں دیکھا ہے تو اس میں لکھائے کہ وہ ناراج ہو گئے وہ اپنے آپ کو بچائیں کلین چٹ دیں خود کو کچھ بھی کریں لیکن میڈیا گار پترکاروں کا کام تو سوال پوچھنا ہے آپ سنتوش جنہ کو اتر نہیں دینا چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے میں اتر نہیں دوں گا لیکن ناراج کیوں ہو رہے ہیں بھائی گستہ ہونے کا کس نے دیا آپ کو جہاں تک ایف آئی آر کا پریشنہ گر رہا ہے جی یہ بہت چنتہ کی بات ہے کہ بہت صاف صاف دکھائی دے رہا ہے جس کا رول نمبر وائرل ہو رہا ہے سامنے دکھ رہا ہے اس کا نام پتہ ٹھکانہ رول نمبر سے ودیت ہے دوسرے وہ ایجنسی ایڈیکوٹی یا جو بھی اس کا نام ہے جسے یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا پریشنہ گرانے کا وہ بھی سپسٹ ہے کہ اس میں اس کی ملی بھگت ہے تیسرا وہ جس کے پریسر میں یہ اپراد گھٹت ہوا تینوں ہی لوگ سیدھے سیدھے اپراد کارت کرنے کے سندے ہی ہیں ہم انہیں اپراد ہی نہیں کہہ رہے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہی ملجم ہے لیکن فیلحال جب تک ایف آئی آر نہیں ہوگی تو کیسے آگے جانچ ہوگی اس کا عرض تو یہ ہے کہ مدد پردیش میں آپ کسی بھی طریقے کی کسی بھی پریقشام ہے کسی بھی پرکار کا فراد کر لیجئے ہیکنگ کر لیجئے پیپر لیک کر لیجئے پر کوپی باہر لے جا کر لکھ لیجئے آن لائن ایگزام ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کر لیجئے کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل لیکن آپ کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو یہ ان یوہاں کے بھوش پر سوال یا نشان کھڑا کرتا ہے جو پورے پورے سال تیاری کرتے ہیں پریقشا کے لیے رات دن ایک کر کے چٹے رہتے ہیں اور جب پریقشا دن آتا ہے تو یا تو پیپر لیگ ہو جاتا یا اور کچھ ہو جاتا ہے بلکل کیا لگتا ہے کہ اس میں گوویند راج پود جی کے کالیج کا نام آ رہا ہے اسی لیے بھی کہیں نہ کہیں بچانے کی کوشش ہو رہی ہوگی اگر کسی عام دیکھتی کا کالیج ہوتا تو شاید اب تک کچھ کاروائی ہو چکی ہوتی نشی طور پر اب تک ایف آئی آر ہو چکی ہوتی لیکن گوویند راج پود چونکہ سندیا گھمیں سے آئے ہیں سندیا کے دلگو دل کے کارن بی جی پی کی سرکار بنی ہے شیوراج سنگھ کی سرکار بنی ہے شیوراج سنگھ پر اور مدبردیش کی سرکار پر ایک پرکار کا ابلیگیشن ہے ایک اپکار ہے ان کے اوپر ہو سکتا ہے اپنے اس اپکار کو چکانے کے لیے گوویند راج پود کو بچائے جا رہا ہو ہم نہیں جانتے گوویند راج پود کے کالیج میں اس پرکشہ میں گڑھ بڑی جو ہوئی ہے اس میں سیدھے گوویند راج پود بھی انوال ہو ہوں گے ہمیں نہیں پتا لیکن کانون کی نظر میں جب ایسا کوئی ابراد کسی ایک پریسر میں کسی بیلڈنگ میں ہوتا ہے خاص طور سے وہ کالیج ہے ایک سامانے بیلڈنگ نہیں ہے کہ ایک سامانے کوئی گھر تھا اس میں اپنے پریقشہ کرا لی تھی یہ تو باقاعدہ ویدیوت اس کی لکھت پڑھت کے بعد پریقشہ کے اندر بنایا جاتا جی ویاب ہم نے اس کو پریقشہ کے اندر کے روپ میں ادھیسوچت کیا ہوگا اس کو اس بات کے لیے باقاعدہ ادھکرت کیا تو پولیج کا سنچالک منڈل سنچالک پراشار کوئی تو جمعہ دار ہوگا تو سرکار انہیں بچانے کوشش کر رہی بہت ساتھ دکھائی دے رہا ہے راکش چی جب ڈیپم کا ذکر آتا ہے تو مدھو پردیش میں نام آتا ہے ڈاکٹر آنند رائے کا جو ڈیپم سے درج کر دی گئی جس میں ندی میں ایک کیمیکل آ رہا تھا وہ ایک پورا معاملہ تھا کہ ندی میں کیمیکل کو لے کر کے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس معاملے میں بھی ان کو ایف آئی آر درج کر دی گئی ایک طریقے سے بولو جو غلط کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پریاورن سندکشاں کو بچانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پریکشاں کے گھوٹالوں کو جاگر کر رہے ہیں تو سرکار کیا سندیج دینا چاہتی ہے کہ آپ ان کے خلاف آواز مت اٹھائیے ہم جو کر رہے ہیں کرنے دیجئے ہماری سرکار میں کیونکہ ایف آئی آر کرانا ایک ایسے وقتی پر یہ تو یہی انگیت کر رہا ہے نشجہ طور پر سرکار کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو سامانے طور پر اسے اپنا ویروت کرنے والے لوگ سوہاتے نہیں ہیں اسے ان کا بولنا سوال اٹھانا انیمتتاؤں کا کھلا سا کرنا سرکاروں کو اچھا نہیں لگتا جہاں تک ڈاکٹر آنند رائے کا پرشن ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مدھ پردیش کے چرچد ویسل بلوار ہیں بے جاگتے رہو کی آواز لگاتار لگاتے رہے ہیں بلکہ اور گیاپنگ گھٹالا وہ سامنے لائے تھے میڈیکل والا اور بھی تمام مددے انہوں نے اٹھائے ہیں ایک مددے میں گرفتاری کے بعد جمانت ہو اور دوسری میں افائیہ ہو جائے تو انت میں سرکار یہ چاہتی ہے کہ بولنے والے اپنے جمان بند رکھیں اپنے موہ پر تالہ لگا کے رکھیں اور سرکار جو کر رہی ہے اسے کرنے دیا جائے پر یہ لوگ تانترک ویوستہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ چنتا جنک بات ہے سرکار کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں اس لیے ان پر ایف آئی آر در ایف آئی آر درچ کر کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا جائے یا انہیں ایسے ویوشت کر دیا جائے کہ سرکار کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو یہ جنتہ کا بھی نقصان ہے یہ ایک لوگ تانترک ویوستہ میں گلت بات ہے جتنا اس کی جتنی نندہ کی جا سکے کی جائیں بھی شایئے ابھی چرچہ میں آپ نے کہا پراثم درشتیا وہ ایک شبد کا اپیوگ ہمیشہ کرتے ہیں پراثم درشتیا اس معاملے میں بھی دیکھا تو جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان وائرل سکرین شورٹس کو لے کر کے کہتے ہیں کوٹ رچت کوٹ رچت شبد کا اپیوگ کیا اب تو میپ آئی ٹی نے جانت میں بھی بتا دیا کہ کیا ہے تو وہ کوٹ رچت کیا ہوا میں ہی انہوں نے اپیوگ کر لیا اب تو میپ آئی ٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے پیپر لیک ہوئے گرہ جی یہی تو اصلی چندہ کی بات ہے کہ بہ پال میں روز پریس سے بات کرتے ہیں مانک رہبانتری نروتہ مشرہ جی پرتے دن ان کی بریفنگ ہوتی ہے مجھے خید اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ اگلے دن یا اس طرح کی جانچ کے حوالے جب سامنے آ جاتے ہیں تو کوئی یہ سوالے سے ان سے سوال نہیں پوچھتا کہ آپ نے جسے کوٹ رچت کہا تھا آپ کی اپنی سرکار کی جانچ میں آپ کی اپنی ایجنسی کی جانچ میں وہ کوٹ رچت نہیں پایا گیا ہے وہ جو وائرل سکرین شورٹ تھا وہ اصلی ہے اور اس اس طریقے سے ہوا ہے وہ جب ایسے سوال نہیں پوچھے جاتے تو منتری ہوں ویدھائک ہوں سانسد ہو سرکار میں بیٹھے لوگ ہوں وہ اپنی مرجی کی بات اپنے من کی بات کہہ کر نشنت ہو جاتے ہیں جب تک سوالوں کے کسوٹی پرونے نہیں کسیں گے ان کا جھوٹ اسی طرح چلتا رہے گا اور جنتا کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے میں بار بار کہتا ہوں میں نے پشلی آپ سے کرچہ میں بھی یہی کہا تھا کہ جو ویدیار تھی ہیں جو چھاتر ہیں جو نوکری کے لیے طلبگار ہیں انہیں بھی سرکار پر آ کر آندولن کرنے ہوں گے انہیں جا کر سرکار سے سوال پوچھنا چاہیے منتریوں کے گھر کا گہراؤ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کوٹ رچت کہا تھا یہ تو آپ کی سرکار کی جانچ ایجنسی میں آ گیا ہے کہ ہم پھر کتنے سال انتجار کریں پرکشا کے لیے ہم لوگ کب تک ویروزگار رہیں گے جب تک اس دیش کا یوہ سوال نہیں پوچھے گا سرکار سے سرکاریں ایسا ہی کرتے رہیں گی چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار بلکل تو درشکو یہ تھے ہمارے ساتھ بھپال سے ورشت پترکار ڈاکٹر راکیش پاٹک جی جنہوں نے بیابم کے مددے پر بے باقی سے اپنی رائے رکھی آپ اس پورے مددے پر کیا سوچتے ہیں اور ڈاکٹر راکیش پاٹک جی نے جو بات ہیں کہیں ان پر آپ کا جو بھی ماننا ہے اور جو بھی آپ سرکار کو لے کر کے سرکار کے رویہ کو لے کر کے بیابم کی جانچ ایجنسی اور ورطمان چیئرمن ڈاکٹر راکیش پاٹک جی کو دیجئے اجازت ڈاکٹر راکیش پاٹک جی